السلام علیکم دوستو یزید کے تخنشینے سے لے کر حضرت امام حسین ردب اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آخر یزید کی موت تک مکمل واقعہ پیشی خدمت ہے یزید نام معاویہ بین ابی صفیان والد کا نام میسون بنت بحدل ماں کا نام چب ہجری میں حضرت عثمان غدیر ردب اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں پیدا ہوا حضرت معاویہ ردب اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پوری ملک شام کے امیر تھے اس لئے ناز و نعمت کے آغوش میں آنکھوں لی اور دولت و حکومت کے گہواروں میں پرورش پائی شہر و شاری کا ذوق پیدا ہوا اس میں کمال حاصل کیا سہر و شکار کبھی بہت شوق تھا مگر میدان جہاد کی آبلہ پائی پسند نہ تھی باپ نے اصلاح کی کوشش کسٹنطنیہ کی مہم میں زبردستی بیجا دو مرتبہ امیری حج بھی مقرر کیا مگر تربیت طبیعت پر غالب نہ آسکت حضرت معاویہ رضوی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ساڑھ ہجرے میں تخنشین ہوا امیر معاویہ رضوی اللہ نے اپنی زندگی ہی میں اس کی ولی اہد کی بیت لے لی تھی لیکن اکابر قریش و سرداران حجاز حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت نہیں کی تھی ظاہر ہے کہ یہ حضرات اپنی فضیلت ذاتی و عظمت نسبی کے لحاظ سے عمت میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے ان کا اختلاف کوئی معمولی بات نہ تھی لہذا تخنشین ہوتی ہی یزید کو سب سے پہلے ان کی فکر ہوئی ولید بن عطبہ بن ابی صفیان اس زمانے میں مدینہ کا امیر تھا یزید نے اسے امیر معاویہ رضوی اللہ کے انتقال کے خبر دی اور ان بزرگوں سے بیت لینی کی تاقید کی ولید بن عطبہ نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے مروان بن حکم سے جو مدینہ ہی میں موجود تھے مشورہ کیا مروان نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر رضوی اللہ اور عبداللہ بن عمر رضوی اللہ کی تو فکر نہ کرو یہ تو حکومت کے طلبگار ہی نہیں الباتہ حسین بن علی رضوی اللہ عبداللہ بن زبیر رضوی اللہ کو اسی وقت بلاؤ اور یزید کے بیعت پر مجبور کرو اگر نہ مانے تو زندہ باہر نہ جانے دینا اگر امیر کے موت کی خبر مشہور ہو گئی اور ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو یہ اپنے اپنے ہوا خواہوں کو لے کر میدان میں آ جائیں گے اور مخالفت کا طفان برپا ہو جائے گا ولید نے حضرت امام حسین رضوی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضوی اللہ کو بلا بیجا یہ دونوں بزرگ اس وقت مسجد میں تھے اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے وہ معاملہ کی تحق کو پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا ہو نہ ہو امیر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کیلئے بلایا جا رہا ہے امام حسین رضوی اللہ عنہ کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر ولید کے ہاں پہنچے آپ نے اپنے ساتھیوں کو باہر بٹا دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ کسی قسم کا شور و غل سنو تو فوراں اندر چلے آنا ولید نے امام حسین رضوی اللہ عنہ کو امیر معویہ رضوی اللہ کے انتقال کے خبر دی حضرت امام حسین رضوی اللہ عنہ نے انا للہ پڑی اور امیر کے لئے دعا رحمت مانگی اب ولید حرف مطلب زبان پر لایا اور بیعت کی دعوت دی حضرت امام رضوی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کر سکتا آپ عام لوگوں کو اس مقصد کے لئے جمع کیجئے میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا جو سب کی رائے ہوگی وہی کیا جائے گا ولید بری طبیعت کا آدمی نہ تھا اس نے کہا بہت اچھا تشریف لے جائیے امام حسین رضوی اللہ عنہ کے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا تم نے انہیں بیعت لئے بغیر کیوں جانی دیا ولید نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے تم چاہتے ہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو قتل کروں حدا کی قسم قیامت کے دن جس سے حسین رضوی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا جائے گا وہ بڑا گاٹے میں رہے گا عبداللہ بن زبیر رضوی اللہ عنہ نے ولید سے ایک دن کی محلت مانگی مگر وہ رات و رات مدینہ سے نکل کڑے ہوئے اور مکہ کی راہ لی ولید کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے آدمیوں کو تعقب کے لیے بیجا عبداللہ بن زبیر رضوی اللہ عنہ ایک غیر معروف راستے سے گئے تھے یہ لوگ ان کے گرد بھی نہ پاسکے اور نہ کام واپس آگئے دوستو بقیہ حصہ اگلے حصے میں انشاءاللہ